جائیں دوستو تو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو مجھے پتا ہے کہ آپ پردوسر کے بارے میں بہت جانتے ہیں بہت کلاسز میں آپ نے پڑھا ہے اور کئی بار آپ نے اگزام میں لکھا ہے اور اس بار بھی اگر آپ سے اگزام میں پوچھتا ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں مجھے اس بات کا یقین ہے لیکن آئیے اگزام سے پہلے ایک بار ریویزن کر لیتے ہیں تاکہ چیزیں ایک بار پھر سے دماغ میں آ جائیں اور اگزام میں لکھنے میں آسانی ہو تو چلیے کیا کہتے ہیں آپ لوگ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں شورٹ ویڈیو میں ریویزن کر لیتے ہیں پردوسر کے بارے میں کہ کیسے ہندی میں اس کو لکھنا ہے تو بتائیے دوستو کیا شروع کیا جائے چلیے پھر شروع کرتے ہیں دیکھیں پردوسر کیا ہوتا ہے پردوسر پریاورن میں دوسک پدارتوں کے پریویز کے کارن پرکرتی میز سنتولن میں پیدا ہونے والے دوست کو کہتے ہیں پردوسر پریاورن کو اور جیو جنتو کو نقصان پہنچاتے ہیں پردوسر کا ارث ہے وائیو جل مٹی آتی کا اونچت دربیوں سے دوسیت ہونا اونچت مطلب بیکار بیکار دربیوں سے دوسیت ہونا جس کا سجیو پر پرتیچ روپ سے وپریت پر بھاو پڑتا ہے وارتماع سمیہ میں پریاورن پردوسر ایک گمبیر سمسیہ بنتی جا رہی ہے اوکے کوئی بات نہیں بہت اچھی بات ہے اب ہم سب کو پتا ہے کہ اکثر وائیو پردوسر جل پردوسر بھومی پردوسر اور دھوانی پردوسر ارثات پریاورن کے مکھے جو پرکار ہوتے ہیں پریاورن پردوسر کے وہ ہوتے ہیں چار وائیو پردوسر جل پردوسر دھوانی پردوسر بھومی پردوسر اب آئیے سیم چیز کو اگر آپ وائیو پردوسر میں لکھیں گے تو لکھیں گے وائیو پردوسر پریاورد کو اور جی جنتوں کو نقصان پہنچاتے ہیں وائیو پردوسر کا ارت کی وائیو میں اوانچی دربیو سے دوسری تھونا ٹھیک ہے تو آپ لکھ لیں گے وائیو پردوسر کیا ہے بہت صحیح وہ ہم کچھ کارڑوں کو جان جاتے ہیں بس ٹھیک ہے پوائنٹ سمجھ جاتے ہیں تو وائیو پولوٹیٹ کیسے ہوتا ہے دیکھیں گاڑی سے نکلنے والی دھوان سے کارخانوں سے نکلنے والی دھوانوں اور کیمیکل سے نیکلر پلانٹ سے نکلنے والی گیسے سے ڈسٹ پارٹیکل سے اور دوستو جوالا مکھی ویسپورٹ سے اور آئل ریفائنریز جہاں پہ آئل کی ریفائنریز ہوتی ہے وہاں سے نکلنے والی دھوانوں سے کوئلے کے جلانے سے جنگلوں اور پینڈ پودوں کی جلنے سے نکلنے والی دھوانوں سے اور ہمارے گھروں اور کاریالوں میں لگے ہوئے ائر کنڈیزنر سے نکلنے والے کلورو فلورو کاربن واتاوروڑ کو کیا کرتے ہیں پردوسیت کرتے ہیں اور اوزون لیئر کو نقصان پہنچاتے ہیں تو یہ ہیں دوستو مکھے کارل جس سے وائیو پردوسیت ہوتا ہے چلیے اب اس وائیو پردوسیت سے دوس پرباہو کیا ہوتا ہے پرابلم کیا آتی ہے تو دیکھئے ہوا میں انوانٹیڈ گیسز مطلب بیکار بیکار گیسز مطلب جین کی ضرورت نہ ہو گیسز کی اوپستیتی میں مانوش سے پکچیوں پسووں کو گمبھیر سمسیا کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی وجہ سے خانسی جیسے دمہ خانسی اندھاپن سننے کے سکتی کمجور ہونا اور اسکین ڈیزیز جیسی بیماریاں اتھپن ہوتی ہیں وائیو پاپولیش وائی پولیشن مطلب وائیو پردوسیت سے سردیوں میں کوہرہ چھایا ہوتا ہے اس کے کارل سے پکرتی درستہ تک میں کمی آتی ہے آنکھوں میں جلن ہوتی ہے وائیو پردوسیت کی وجہ سے پریتھوی کا ٹیمپریچر بڑھتا ہے اور اس کی وجہ سے سورج سے آنے والی گرمیاں ہمارے پرائیورن میں کاربن نیگسائیز میتھین نیٹرس اکسائیڈ کا ایفیکٹ کم نہیں ہونے دیتے اور بہت نقصائن دائک ہوتے ہیں وائیو پردوسیت سے کیا ہوتا ہے دوستو جب بھی بارس ہوتی ہے تو وہ بارس کیا ہوتی ہے وہ بارس عملی یا ورسہ ہو جاتی ہے مطلب ایسیڈک رین ہو جاتی ہے اوزون لیئر پریتھوی کے چاروں طرف ایک پروٹیکٹیو لیئر ہے جو سورج سے نکلنے والی گیسوں کو رکتی ہے اور وائیو پردوسیت سے کیا ہوتا ہے اوزون لیئر گھٹتا ہے تو یہ اس کا دوس پرباہ ہو گیا ٹھیک اسی پرکار سے ہم جل پردوسر کے کارڑ جانیں گے ٹھیک ہے پہلے آپ ہیٹنگ ڈالیے گا جل پردوسر کیا ہوتا ہے تو لکھئے گا جل میں سامید ہونے والی خراب دربیں وستویں جو کی جل کو پردوسیت کرتی ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جل میں رہنے والے جیو جنتو کو نفصان ہوتا ہے اور ہمیں پینے میں پرسان تو اس پرکار سے لکھئے اس کے بعد آپ ہیٹنگ ڈالیے ہیں جل پردوسر کے کارڑ کیا ہوتا ہے کارڑ میں دوستو منو سے منو سے کے جو گندگیاں ہوتی ہیں وہ نہروں تلابوں اتیادی نالیوں میں وہ سرجیت کی جاتے ہیں الگ الگ فیکٹریوں کا گندہ پانی کچڑا نہروں نالوں تلابوں میں ڈالا جاتا ہے کھیتی کے کاموں میں استعمال ہونے والے جہرے لی کیمیکل ٹھیک ہے اور گندے نالی کی پانی کا نہروں میں چھوڑا جانا کیٹناسک چھڑکاؤ اور ڈی ٹی اچ بھی یہ کیمیکلز ہیں ٹھیک ہے کہ چھڑکنے سے پانی گندہ ہوتا ہے جس سے سموندری جانور اور مچھلیوں کو نقصان پہنچتا ہے جس کے ویسے فوڈ چین پر بھاویت ہوتا ہے اور کنوانوں سے نکالتے کچھے پیٹرول سموندر میں ملائے جاتے ہیں جو پیٹرول کے جو خراب پدارت ہوتے ہیں ٹھیک ہے سینیٹیشنز اور سویگر جو آپ کے نالی ہو لیتے ہیں وہ بھی نہروں میں یا پھر تالابوں میں چھوڑ دیتے ہیں اور پرارمبک ریتی رواج پالن کرتے ہوئے ندیوں میں کچڑا مانوں سوو اور گھر کے اپیوگ نو کی جانے والی وستوں کو کیا کرتے ہیں ہم بھی سرجل کر دیتے ہیں ندی میں تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے یہ ہمارا جل تھوڑا سا پردوسیت ہوتا ہے اب جل پردوسیت کے دوسر پراباو کیا ہیں دوستو پانی گندہ ہوگا تو کیا ہوگا دیکھیں جل پردوسیت سے منوسیوں پسو پکچیوں کے صحت کا خطرہ ہوتا ہے کیونکہ کئی طرح کی بیماریاں جیسے ٹیفائیڈ ہے جا گیس ساری گیس پرک پال پی لیا یہ سب اتپن ہوتی ہیں اس سے پینے کے پانی میں کمی ہوتی ہے ندیوں نہروں اور تالابوں یہاں جمینی کے اندر پانی گندہ ہو جاتا ہے دوسری پانی سے کھیتوں کی سجائی کرنے میں پودھوں کوبک پرسانی ہوتی ہے پودھیں بھی خراب ہوتے ہیں انسان کے جریعے بھومی کا کچڑا ندیوں میں ڈالا جاتا ہے جس سے ندیہ سمدر پانی گندہ ملا کر اس سے لگتار اور گندہ ہوتی جاری اور مائکرو آرگنیز وہ پانی میں گھولے سبھی آکسیجن میں اپنے ابزورب کرتے ہیں اس کے استعمال میں لاتے ہیں جب پانی جیوک دربیت ہو جاتا ہے تو آکسیجن کی ماترہ کم ہوتی اس کی ویسے پانی میں رہنا وہی بات ہے پانی میں رہنے والے جیجنت ہوگی کیا ہوتی ہے مرتی ہو جاتی تو یہ کیا ہے دوستو جل پردوسر کے کتنے نوائز اور کتنے آوازیں نکلتی ہیں انڈسٹریل ایریا میں چلے جائیے تو وہاں اچھی آواز پاور سائرن ہور مسینے یہ سب کیا ہے دوستو اسے دھونی پردوسر ہوتا ہے سہروں گاوہ میں کوئی پرب تہوار یا پھر پولٹیکل پارٹیوں کی چناؤ رہ لیا تمہیں لاؤڈ سپیکر بجائے جاتے ہیں ہوائی جہا جیٹ پلین سے نکلنے والی آوازوں سے دھونی پردوسر ہوتا ہے دھونی پردوسر کے وجہ سے سننے اب یہاں پہ آ جائیے دھونی پردوسر کے دوسر پراباؤ دوسر پرکار کیا ہوتا ہے دوستو ہمارے سننے کی سکتی میں کمجوری آتی ہے سردرد ہوتا ہے چڑچڑا پن ہونے لگتا ہے ٹھیک ہے دھونی پردوسر ہارٹ بیٹ بھی بڑھ جاتا ہے کبھی کبھی انسان کوئی پٹھا کے چھوڑ دے بماغ سے ایسے لگتا ہے ارے یار کیا لگیا مطلب یہ سارے چیزیں بلڈ پریشرز سائکولوچگل پرابلم بھی ہونے لگتے ہیں چھوٹے بچوں کے صحت پر دھانو پریجر کا بہت برا اثر پڑتا ہے اس سے کئی طرح کی فیجکل ڈیفارمیٹی پیدا ہوتی ہے مطلب سارک جو گتیویدیا اس کی بیماریوں اور تھکان دھانی پروشن کی چلی ٹھیک داشت پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں بھومی پر دوسر کے کارڑ تو بھئیے کھیتی میں جو ہم گلت گلت کیمیکر ڈال دیتے ہیں اس سے ہمارا بھومی خراب ہوتا ہے فیکٹریوں سے جو تھوش کچڑے نکلتے ہیں ہم نے جمین پہ ایسا ہی شکھ جیا اس نے نکلنے مالے پدارت کا ویسرچن ہم نے مٹی میں کر دیا تو مٹی خراب ہو جاتا ہے پلاسٹک کی تھیلیوں کے زیادہ استعمال سے مٹی سے پلاسٹک کبھی سرٹی نہیں تو مٹی کو خراب کر دیتے ہیں اس لئے پلاسٹک کیا ہو گیا بین ہو گیا گھروں ہوتل کی فیکٹریوں میں بچے ہوئے پدارت کا ویسرچن جس میں کپڑے لکڑی دھاتو کانچ پلاسٹک اتیادی سب ہوتے اس سے کیا ہوتا ہے جمین خراب ہوتی ہے مٹی خراب ہوتی اب اس کا دوسر پر اپنے بگیچے کی سوکھی پکتیوں کو جلانے کے بجائے ان کا خاد بنا کر استعمال کیا جائے ہمارے روجانہ کی ضرورت کو پورے کرنے کے استعمال ہونے بیجلی کی جگہ سور اٹھ جگہ استعمال کیا جائے جدی نیجی وہانوں کا پریغ کرتے تو کار پولنگ کرنا چاہیے یعنی ایک ہی کار میں دوسرے لوگ کو بیٹھا کر لے جا سکتے ہیں تاکہ اپنا نیجی وہان استعمال کرنا پڑے جیوہ سمین دھن کا یوپیو کرنا چاہیے بینہ دھویں والی چھولے کا استعمال کرنا چاہیے اور پیڑوں کی زیادہ کٹائی پر روک اور رکھا روپڑ کار اکرم کو بڑھا دینا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اس کے اُپائے اس پکار سے جل پر دوسر کو بچانے کے لیے آپ کیے جانے والے پر مالو پر تھوڑ سا روک لگانا چاہیے اور ہر گھر سیفٹ ٹینک ہو نا ٹھیک ہے دوسر تو چلیے اب اسی پر دھوانی پر سیرو فیکٹری کے پاس مرچ پر ادھک سیدھک کرنا چاہیے اسے کیا ہوگا آپ کا دھونی پر دوسر ہونے سے بچے گا اور بھومی پر دوسر کو آپ کیسے بچائیں گے فصلوں میں چھرکے جانے والی جہریلی دعواؤں کو اپیوگ پر 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 دیمان چاہیے جنگلوں یہ بھی اروراک ہے تو ان سائسے چیزوں کا ہم استعمال کریں گے تو ہمارے فصل بھی اچھے ہوں گے بھومی بھی سرکشت رہے گی سیکٹری اور گھر کے کچڑوں کا ریسائیکل کر کے پھر اسے استعمال کرنے کی کرنے بھومی پر دوسر کام ہو سکتا ہے چلی دوستو میں امید کرتا ہوں کہ اس کے بارے اگر آپ سے پوچھے گا تو کچھ آپ لکھ لیں گے چھوڑی سی ٹاپک تھی مجھے پتا ہے کہ آپ جانتے اس چیز کو ایک ریویزن کی طور پر پر دیکھ ریویزن